ملت کا پاسباں ہے محمد علی جنار ملت ہے جس میں جاں ہے محمد علی جنار محمد علی جنار موسیقی وزیر منشن کراچی سے شروع ہونے والا عتم استقلال کا یہ سفر سیارت ریزیڈنسی کوئٹا میں ختم ہو گیا قائد عظم نے اپنی قوت ارادی کے بل پر ایک چومکھی جنگ لڑی آپ نے بیق وقت انگریزوں ہندووں اور اپنی خراب ہوتی ہوئی صحت کا مقابلہ کیا اور یہ جنگ بلاخر چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو مسلمانہ نے ہند کی فتح پر ختم ہوئی اور پاکستان دنیا کے لقشے پر اہر آیا قائد کا مشن تمام ہوا اور آپ نے گیرہ ستمبر انیس سو اٹالیس کو دائی اجل کو لبیک کہا یہ ہے وہ جگہ جہاں مسلمانوں کا عظیم ترین رہنما عبدینین سو رہا ہے سلم 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 بحیرہ عرب کے ساحل سے نکلنے والی اس شہرہ کا پرانا نام بندر روڑ تھا یہ سڑک سیدھی اس مقام تک جاتی ہے جہاں کبھی نمائشگاہ ہوا کرتی تھی اس کے ساتھ ہی وہ لمبا جوڑا میدان واقع ہے جہاں ملٹری کے دستے شوٹنگ کی مشق کیا کرتے تھے آج کل یہ سارا علاقہ ایک بلند چبوترے کی شکل اختیار کر چکا ہے اور اس چبوترے کے اوپر مرکز میں قائد کا مزار تعمیر کیا گیا ہے سنگ مرمر سے بنے اس مزار کے ڈیزائن میں ایک دلاویز توازم اور ہم آہنگی ہے جو پہلی نظر میں دیکھنے والوں کو مصہور کر دیتی ہے اس کا ڈیزائن مشہور آرکیٹیکٹ یہیہ مرٹن نے تیار کیا قائد کا مزار تریپن ایکر رکھے پر مشتمل پارک کے اندر واقع ایک قدرتی چبوترے پر تعمیر کیا گیا ہے مزار کے داخلی راستوں پر چودہ فوارے نصب جو ماحول کی دلکشی اور دلاویزی میں اضافہ کرتے ہیں یہ راستے ایک وسیع چبوترے کی طرف جاتے ہیں جس کی پیمائش 75 مربع میٹر اور بلندی چار میٹر ہے اس شبوترے کے تین اطراف زینے بنے ہوئے ہیں مزار کی امارت مربع شکل کی ہے اور اس کے اوپر ایک گمبت بنا لیا گیا ہے جس کی بلندی 43 میٹر ہے چاروں طرف نوکدار مہرابے بنائی گئی ہیں موسیقا موسیقا موسیقی اندر سے یہ مزار خشت پہلو ہے اس کے وسط میں تابوت ہے اصل قبر اس کے بالکل نیچے واقع ہے مزار کے اندر اور باہر سنگ مرمر لگایا گیا ہے جبکہ گمبت کو اندر سے سٹوکو کیا گیا ہے موسیقی 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 قائد عظم نے ایک عظیم زندگی گزاری آپ ساری عمر اپنے بنائے ہوئے حصولوں پر ڈٹے رہے آپ کی زندگی اپنے مشن سے وابستگی اور خونی رشتوں کے درمیان توازم کی ایک بینظیر مثال تھی آپ کی وسیعت بھی اسی بات کو آشکار کرتی ہے کہ آپ نے زندگی بھر ذاتی اور خونی رشتوں کو اپنے مشن کی راہ میں آئل نہیں ہونے دیا آپ ایک حساس دل رکھتے تھے اور آپ نے ایک ذمہ دار باپ اور بھائی ہونے کی حیثیت سے اپنے دل سے خونی رشتوں کی محبت کو مہب نہیں ہونے دیا آپ نے جائدات کا زیادہ تر حصہ اپنی پیاری بہن فاطمہ جناح کے نام کر دیا جنہوں نے عمر بھر آپ کا ساتھ دیا اس کے علاوہ آپ نے اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے تاہیات سو روپے وظیفہ مقرر کیا اپنی بیٹی کے لیے اکاؤنٹ میں دو لاکھ روپے چھوڑے اور وسیعت کی کہ اس کا منافع انہیں زندگی بھر ملتا رہے آپ نے وسیعت کی کہ بیٹی کے مرنے کے بعد ان پیسوں کو ان کے بچوں میں برابر تقسیم کر دیا جائے اس کے علاوہ آپ نے باقی جائداد اور رکوم تعلیمی اور رفاہی اداروں کے نام کر دی لگتا ہے ٹھیک جاکن شانے پہ اس کا تیر ایسی کڑی کما ہے محمد علی جنار محمد علی جنار ملت کا پاسوبا ہے محمد علی جنار محمد علی جنار